نمسکار کسان بھائیو میرا نام ہے انکید دھاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھاکڑ اگریکلچر یوٹیوب چینل آج کے اس ساندار ویڈیو پر ہم بات کرنے والے ہیں لہسن کی فصل میں خاد پربندن کے بارے میں جب ہماری لہسن کی فصل پچیس تیس یا پھر پیٹیس دن کی ہو جاتی ہے تو اس سمائے پر ہمیں کون سے خاد اپنی لہسن کی فصل میں دالنا چاہیے کسان بھائیو ویڈیو میں آگے بہت بڑی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو میں کارنٹی کے ساتھ میں کہا سکتا ہوں کہ آج آپ اس ویڈیو کے مادیم سے کچھ نیا سیکھنے والے ہیں تو پوری جانکاری کے لئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار بتا رہے ہیں ہمارے چینل کو نیچے ایک لالکسرو کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کو اول پر پرس کر دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل پر نئی نئی انپورمیسن دیکھنے کو ملتی رہے ہیں کسان بھائیو اگر آپ ٹماتر کی کھیتی مٹر کی کھیتی پھول گو بھی آلو ورگی پسلوں کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرائب میں دیئے گئے لنک پر جا کر ان سبی کے جانکاری ایٹو جیر جانکاری ایک ہی ویڈیو کے مادیم سے پرابت کر سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں لیسون کی فصل کے بارے میں جب آپ کی لیسون کی فصل پچیس دن سے لے کر پینتیس دن کے مدی ہوتی ہے تو اس سمائے پر آپ کو کون کون سے فرٹی لائجر اپنی لیسون میں دینا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تو اس سمائے پر سب سے زیادہ نائٹو جن کی آو سکتا ہوتی ہے کیونکہ پچیس سے لے کر پینتیس دن کی جو اسٹیج ہوتی ہے وہ پودے کی پراتمک اسٹیج ہوتی ہے اور یہاں پر پودے کو بھوجن منانے کے لیے نائٹو جن کی کافی زیادہ آو سکتا ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلی تو نائٹو جن کی پورتی کر رہا ہے نائٹو جن کی پورتی آپ یوریا خات کے مادیم سے کر سکتے ہیں چالیس کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے آپ یوریا خات کا اوپیوگ پچیس سے لے کر پینتیس دن کی اسٹیج کے مادیم کریں ساتھی یوریا خات کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے دو کلوگرام ہیومک ایسیڈ ہیومک ایسیڈ لیاسون کی جو جھڑے ہیں ان کو کافی اچھی طریقے سے وکشت کرے گا جھڑے جمین کی زیادہ گہرائی میں جائے گی تو پودے کو زیادہ پوسکتوں ملیں گے پودے کو مجبوطی ملے گی تو اس کے اندر جو کند بنے گا وہ بھی کافی بڑا بنے گا مجبوط بنے گا تو آپ دو کلوگرام پرتی اکڑ کے در سے ہیومک ایسیڈ جرور لے میں ساتھی آپ کو لینا ہے دس کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے اپکو کمپنی کی ساگری کا ساگری کا میں بھی کئی پرکار کے پوسکتے تو پائے جاتے ہیں اور اس کو ہم ایک مایکرو نیوٹرینڈ فٹی لائجر کے روپ میں بھی مان سکتے ہیں تو مایکرو نیوٹرینڈ کے روپ میں مانے تو یہ ہے کئی پرکار کے فائدہ ہماری لائسن کے پسل میں کرنے والی ہے تو آپ دس کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے ساگری کا جرور لے میں ساتھی آپ لے میں چار کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے مایکرو ریجہ مایکرو ریجہ کئی پرکار کی کمپنیاں بناتی ہے دانو کا کمپنی کا بھی آتا ہے اس کے علاوہ کئی پرکار کی ایسی کمپنیاں ہیں جو مایکرو ریجہ کا نرمان کرتی ہیں یہ ہے چار کلوگرام کی پیکنگ میں ہی آتا ہے ایک اکڑ کے لئے تو آپ چار کلوگرام پر تھی اکڑ کے در سے مائکو راجہ کا اپیوگ بھی کریں مائکو راجہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں انہیں ہم ایک جیویت جو ہے وائرس مان سکتے ہیں جو جیویت چیزیں ہوتی ہیں یہ کام یہ کرتا ہے کہ جو ہمارے کھیت میں پوسکتتوں پڑے ہوئے ہیں پہلے سے جن کو پودہ گرہن نہیں کر پا رہا ہے ان پوسکتتوں کو بھی کھیچ کر پودے کی جڑوں کے پاس لا دیتا ہے جس سے پودہ ان پوسکتتوں کو بھی آسانی سے گرہن کر پاتا ہے تو آپ مائکو راجہ بھی جرور لیں یہ سب ہو گئے خاد آپ کو پھر ان سبی خادوں کو ایک ساتھ میں میکس کرنا ہے اور پہلے آپ کو لیسن میں کھرپتوار نینترن کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ خاد ڈال کر لیسن کی پلائی کر دینی ہے جس سے یہ جو خاد ہے اچھی طریقے سے لیسن میں مل جائیں لیسن کے پودے کو مل جائیں اور جو آپ نیدائی کڑائی کریں گے اس سے جو مٹی اوپر والی مٹی کی جو پرت ہوگی وہ بھی پھوٹ جائے گی تو پودے کی جڑوں کو سدھ آکسیجن پہنچ جائے گی تو پودے کا وکاس آٹومیٹیکلی بڑھنے لے گے گا تو آپ یہ سبی خاد 20 سے لے کر 35 دن کی سٹیج کے مجھے یوج کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دنیواز جائے جوان جائے کی ساتھ